آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پر آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارا جو ملک ہے اس وقت بہت ہی کریٹیکل حالات میں سے گزر رہا ہے اور وہ ایسے حالات ہیں کہ جس کے بارے میں ہر پاکستانی جو ہے وہ فکر مند ہے اس لئے کہ اور خاص طور پر جن لوگوں کو اپنے ملک سے بہت محبت ہوتی ہے جو بہت محبت وطن ہوتی ہیں وہ زیادہ سنسٹیف ہوتی ہیں اپنے وطن کو لے کر اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وطن میں کچھ بھی غلط نہ ہو رہا ہو تو وہ پھر بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں جب حالات خراب ہوتے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں بھی بہت عجیب سے حالات ہو رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی ہر بندہ جو ہے کنفیوسٹ ہے ہر بندہ جو ہے وہ ڈپریسٹ ہے اور انسیکر ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کب ٹھیک ہوگا تو دیکھیں جو حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر نہیں چھوڑا جا سکتا انسان کو خود بھی کچھ عمل کرنا پڑتا ہے تب ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں اگر ہم خود کچھ نہیں کریں گے پیکٹیکلی تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے نا تو ہمیں باحثیت پاکستانی اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور ہمیں ایک محبے وطن ہونے کا ثبوت بھی دینا ہے ہمارے ملک میں آج کل ایک اکانومی کا کراسیس بھی چل رہا ہے اور اس کے لابے دیکھیں کوئی بھی ملک جو بھی اچھا ملک ہوتا ہے اس میں اس کی کوشش ہوتی ہے وہاں کی ریاست کی کہ وہ اپنے شہریوں کو کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ پوری کریں کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو خوراک صحت اچھی تعلیم اور انصاف جو ہے وہ فراہم کرے جس جو ریاست اپنے شہریوں کو یہ چیزیں فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ ریاست وہ ملک جو ہے وہ کامیابی کے منزلیں تہہ کرتا چلا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کافی سالوں سے یہ نظام جو ہے نا سارے کی سارے یہ ڈسٹرابڈ ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں یہ کس طرح ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آج اور آپ بھی مجھے اپنی رائے ضرور دیجئے گا ان کے خاص طور پر جو میں نے آج آپ سے ٹاپک رکھا ہے آج کا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک میں تو ایک معاشی بدحالی کی ضرورتی حال تو ہے تو کیا معاشی استحقام زیادہ ضروری ہے یا انصاف کا حصول جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ پہلے انصاف کا نظام جو ہے اسے صحیح کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ معاشی جو استحقام ہے وہ بھی ملک کو مجسر آ جائے گا تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا تاکہ میں آپ کی ساتھ ساتھ دیکھتی بھی رہوں کہ آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ملک میں معاشی استحقام آ سکتا ہے تو یہ سب باتیں آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے اور میں بھی آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان کے جواب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دیتی رہوں گی تو مجھے انتظار ہے کہ آپ جو ہی آتے ہیں سب آن لائن تو پھر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں تو یہ دونوں مسئلے جو ہیں اس وقت ہمارے ملک میں مین مسئلے اس وقت جو ہیں ویسے تو مسائل بہت سے ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ مین مسائل ہیں جو اس وقت بہت زیادہ جن کی کے جینٹی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ہمارا جو میڈل کلاس ہے اور جو ہمارے غریب لوگ ہیں وہ تو خیر ان کے تو اب کچھ بھی نہ پوچھیں کہ ان کے کیا حالات ہیں لیکن جو میڈل کلاس ہے نا ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی جو ہے قائم رکھنا ان کی بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ بچوں کی تعلیم ان کی صحت اس کے علاوہ گھر کے کسن چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے اور وہ کس طرح سے یہ پورا کر رہے ہیں یہ صرف وہی جانتے ہیں کیونکہ ہماری اشرافیہ جو ہے اسے تو اس بات کا احساس نہیں ہو سکتا کہ وہ کس طرح سے یہ سب کچھ پورا کر رہے ہیں تو سو ان مسائل پر تو بات کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ بھی اس وقت بہت ہی میں کیا کہوں کہ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ ہر انصاف جو ہے وہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے یعنی سب لوگوں کے لیے ایک سا انصاف نہیں فرام کیا جا رہا کسی کو انصاف مجسر ہے تو کسی کو بالکل انصاف مجسر نہیں ہے پولٹیکلی بھی یہ ہو رہا ہے اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی اگر کوئی چاہتا ہے انصاف کے حصول کے لیے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے اس کی فیملی میں یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ انصاف حاصل کر سکے تو تو اس لیے انصاف جو ہے وہ سب کے لیے یقصہ نہیں ہے کسی کو مل رہا ہے کسی کو نہیں مل رہا ہے کسی کو بہت زیادہ مل رہا ہے تو کسی کو بالکل اس سے محروم کر دیا گیا ہے تو آپ میرے ساتھ آج شیئر کریں گے کہ آخر اس کی کیا وجہات ہیں کہ سب کے لیے انصاف ایک جیسا کیوں نہیں ہے ہونا تو یہی چاہیے نا کہ سب کے لیے انصاف ایک جیسا ہو لیکن انصاف ایک جیسا نہیں ہے سب کے لیے تو اس کی کیا وجہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے معاشی مسائل حال ہونے چاہیے یا پہلے انصاف کے نظام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے یہ اسی وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہماری انصاف کے جو ادارے ہیں وہ مکمل طور پر آزاد ہوں وہ باعث نہ ہوں اور وہ چند لوگوں کو فیور نہ دے رہے ہوں بلکہ وہ سب کے لیے غیر جانب دار ہوں تو تب ہی یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے ورنہ تو ظاہر ہے کہ اگر کچھ لوگوں کے فیورٹ ہوں گے تو ان کو تو وہ دے رہے ہوں گے انصاف اور جو ان کے فیورٹس نہیں ہوں گے ان کو وہ انصاف نہیں دے رہے ہوں گی تو یہ ایک بہت ہی دکھی بات ہے میں کہتے ہیں نا کہ انصاف اندھا ہوتا ہے اس کے لیے سبھی لوگ برابر ہوتے ہیں تو اگر اس کے لیے سبھی لوگ برابر ہوتے ہیں پھر تو سب کو انصاف ملنا چاہیے یہ کیا وجہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں اس بات کا شور مچ رہا ہے کہ انصاف جو ہے وہ کچھ لوگوں کو مل رہا ہے کچھ لوگوں کو نہیں مل رہا ہے تو ایسا کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ انصاف سب لوگوں کو کیوں نہیں مل رہا تو اس پر ہم کرنا چاہتے ہیں بعد آج تو آپ میرے ساتھ رہیے گا آہ کنیکٹڈ رہیے گا اور آپ میرے ساتھ اپنی بات اپنی شیئر کیجئے گا کہ آخر انصاف جو ہے وہ سب کو کیوں نہیں مل رہا اور سب کے لیے یہ نظام ایک ساتھ کیوں نہیں ہے آہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی آ جاتی ہیں اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ عام لوگ بھی آ جاتی ہیں جو کہ آہ جس طرح کے ہماری آپ کو بتا ہے کہ آہ بلوچستان سے بہت سے لوگ جو ہیں اس وقت دھردہ دھرنا دے کر بیٹھے ہیں اسلامباد پریس کرپ کے سامنے اور ان کے بہت سے لوگ لا پتہ ہو چکے ہیں اور وہ انصاف کے لیے بکار رہے ہیں دعائیاں دے رہے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں مل رہا اور نہ ہی جو ہے ہماری جو سپریم کورٹ ہے وہ ان کے مسائل کو سنجید کی سے لے رہی ہے تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں لے رہی جبکہ ہماری جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آہ ایک بہت ہی آئیڈیل چیف جسٹس ہیں اور وہ بہت ہی اچھے انسان ہے اور بہت مہان ہے تو پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آہ ان کا انصاف سب کے لیے نہیں ہے کچھ لوگوں کو تو وہ بری طرح ڈانٹ دیتے ہیں اور کچھ لوگوں پر ان کی بہت سی انایات ہیں بہت سے کرم ہیں اس کی کیا وجہ ہے آخر ایسا کیوں ہے تو یہ جو ہے اس پر بات کرنی ہے آخر ایسا کیوں ہے اور کل کا اگر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں کہ ایک ہماری سابق وفا کی وزیر آہ زرداج کو لیں بہت اچھی خاتون ہیں اور بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ جب سے پولیٹکس میں آئی ہیں ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ عمام کی خدمت کریں اور آہ انہوں نے اپنے علاقے میں آہ بہت سا کام کروایا ہے اور آہ تعلیم پر بہت سے کام کیے ہیں تو آج ان کے الیکشن جب کی باری آئی ہے تو ان کے آہ پر بہت سے مقدمات جو ہیں آہ وہ دائر کیا جا چکے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کن کن چیزوں میں ملاوث کر دیا گیا ہے اب جب وہ الیکشن آہ کانٹیسٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ ان کو ان مقدمات سے بری ہونا بھی ضروری ہے تب ہی وہ آہ مقدمات آہ تب ہی وہ الیکشن بھی کانٹیسٹ کر سکیں گی چنانچہ وہ آہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پشاور ہائی کوٹ جائیں تو وہ پشاور ہائی کوٹ جب گئیں تو کسی طرح پولیس کو اطلاع مل گئی وہاں کی مقامی انتظامیاں کو اطلاع مل گئی کہ وہ اوٹ میں آ چکی ہیں صحیح رف وہ پہنچ تو گئیں کسی کو بتائے پہ غیر لیکن جب وہ آگیں تو پتہ چل گیا تو وہاں پہ پولیس کے بھاری نفری جو ہے آہ تشاور ہائی کوٹ کے باہر وہ بھاری جو نفری ہے وہ متعین کر دی گئی کہ جو ہی وہ باہر نکلیں گے ان کو ریسٹ کر لیا جائے گا اب وہ بیل لینے کے لیے آئی تھی وہ بھی جو بھی ان کے جو ہیں ناملی ہاتھ قسم کے پولیٹیکل کیسیز ان پر بنائے گئے اس کے لیے انہیں بیل لینے تھی لیکن اتفاق دیکھئے کہ پشاور ہائی کوٹ کے جو جسٹس تھے جسٹس وہ اسلاموات کسی کام سے گئے ہوئے تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے اب وہ بیچاری جو تھی وہ رو رہی تھی اور شکین کیجئے کہ ان کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو دیکھی نہیں جاری تھی جس میں کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے میں اس ملکی وفادار ہوں میرا ایک بھائی اس ملک پر قربان ہو چکا ہے تو مجھے یہ بیل ملنی چاہیے اور میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں میں اپنے عمام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں اور انہوں نے کہا کہ میں باہر گئی تو یہ لوگ مجھے پولیس جو ہے آریسٹ کر لے گی میں اور میں بیل لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی اب جو جسٹس ابراہیم خان صاحب ہے وہ ان تک یہ اطلاع پہنچی کہ وہ اس وقت موجود ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں چاہے رات بھی ہو جائے اور مجھے رات بھی رہنا پڑا تو میں اسی کوٹ میں رہوں گی میں نہیں جاؤں گی باہر جب تک مجھے بیل نہیں ملتی اب جب یہ بات پہنچی ابراہیم خان صاحب تک تو وہ فوری طور پر واپس آئے اور انہوں نے کوٹ کھولی رات کو ایک خاتون کے لیے انہوں نے آتی سب سے پہلے یہ کہا کہ سب سے پہلے بھی میری بیٹی کو کھانا کھلایا جائے ظاہرہا وہ بھوکی تھی صبح سے آئی ہوئی تھی بند تھی ایک طرح سے انہوں نے بند کیا ہوا تاکہ باہر نہیں نکل سکتی وانہ انہوں نے اریسٹ کر لیا جائے گا تو وہ ابراہیم صاحب نے کہا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے اس کے بعد میں ان کا کیس سنتا ہوں تو جب انہوں نے پتا چلا کہ اس طرح انہیں بے بنیاد جو ہے مقدمات میں ان کو پر داہر کیے گئے ہیں تو انہوں نے ان کی بیل کا تو فوری طور پر خیر آنڈر کر دیا لیکن اس کے بعد بھی وہ بہت ڈریئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اگر زمانت مل بھی گئی تو باہر جو پولیس کر گیا وہ مجھے گرفتار کر لیں تو اس پر ابراہیم خان صاحب جو چیف جسٹس ہے خیبر پختوں خان کیے انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے ہوتے تو آپ کو وری کرنی کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی یہاں کے آئی جی کو گلاتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا اور اگر کس نے ایسا کوشش کی تو میں جانوں اور وہ جانے تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں میں آپ اگر میں آپ کو انصاف فرام نہیں کر سکتا تو مجھے ریزائن کر دینا چاہیے پھر اور وہ لوگ بھی جو آپ کو انصاف نہیں دے سکے تو ان کو بھی پھر ریزائن کر دینا چاہیے اب یہ چیف جسٹس جو ابنہ امکان صاحب امکہ ایسا ایک فیصلہ تھا کہ جو ہاں کے بڑا کابل تحسین تھا اور انہوں نے بڑی اپنی پروٹیکشن میں ان کو بجوایا اس کے بعد تو جناب سوشل میڈیا پر وہ ہیرو بن گئے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ میں نعرے لگائے اب دیکھیں یہ جو انصاف ہے نا یہ ہر شہری کا بنیاد یہ آتی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اور ایکسائٹڈ تھے کیوں تھے کیونکہ ملک میں انصاف نہیں مل رہا اور خاص طور پر ہماری ایک سیاسی پارٹی جو ہے اس کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کسی طرح کا انصاف جو ہے اس کو نہیں دیا جا رہا تو ایسا ہوا کہ پورا سوشل میڈیا جب میں نے آج دیکھا سوارٹ کر تو وہ جناب تعریفوں میں اور اتنے لوگ خوش ہو رہے تھے بہتاب ہو رہے تھے اور وہ جو ابراہیم خان صاحب ہیں ان کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے کہ انہوں نے آج قوم کے ایک پیٹی کو انصاف دیا اور اپنی پروٹیکشن میں اس کو وہاں سے بھیجا عدالت سے تو یہ انصاف صرف چند ججز کیوں دے رہے ہیں سب جج کیوں نے دے رہے ہیں کیا سب جج جو باقی چاہتے ہیں وہ کسی دباؤ میں ہے یا ایسی کیا مجبوری ہے تریٹس ہیں انہیں کیا وجہ ہے کہ وہ انصاف دینے میں ناکام ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جب بات آتی ہے ہماری چیف جسٹس جو ہیں خاصی فائز عیصہ صاحب کی تو لوگنا بہت ڈسپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں ان سے کہ ان کا جو بھیویر ہے وہ ایک خاص پارٹی کے ساتھ بہت انسلٹنگ ہوتا ہے اور وہ ان کے کسی بھی کس کا جو فیصلہ ان میریٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو شکیناً ان کی ساتھ خراب ہو گیا اور انہیں تاریخ میں بھی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جائے گا دیکھیں تاریخ میں عزت ابھی کمائی جا سکتی ہے جب آپ سج کے راستے پر گامزن ہو جب آپ انصاف پر مبنی فیصلے کر رہے ہو کیونکہ ظلم کرنے والا یا نانصافی کرنے والے کو تاریخ جو ہے کبھی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتی تو قاضی فائز ایسا صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس سے بہت بڑے عدے پر فائز ہیں اور ان کو اپنی جو شخصیت ہے وہ بھی اس کے مطابق بنانے چاہیے تو اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ان کے اپنے لئے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے دیکھیں دنیاوی دولت کو آنی جانی ہے اور زندگی انسان کی کتنی ہے یہ دولتیں ہیں یہ سب کچھ جو ہیں یہی رہ جاتے ہیں اور آخر انسان کو خالی ہاتھی جانا پڑتا ہے اور پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ صرف ایک اچھا نام ہے ایک نیک نامی ہے جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے جو اسے عمر کر دیتی ہے تاریخ کے صفات میں اور پیچھے جانا پڑتا ہے